اسلام علیکم گائز میں محمد حدی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد حدی بوس تو گائز جو وہ بچے ہیں جنہیں کسی بھی چیز سے ڈر لگتے ہیں جیسے آندھی طوفان بارش اندھیرہ اکیلے بیٹھنے سے باہر جانے سے یا پھر کسی بھی چیز سے جو چھوٹا یا بڑا ڈر ہو آج میرے پاس اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک سلیوشن ہے اگر آپ وہ کام کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ورک کرے گا اس کوائٹ سیمپل تو سب سے پہلے سلیوشن بتانے سے پہلے میرے ویڈیو کو لائک ابھی لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن دبائیں تو سلیوشن یہ ہے کہ سلیوشن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو چاروں کل پڑھنے ہوں گے چاروں کل کیا ہیں میں آپ کو وہ چاروں کل سما پہ دیتا ہوں وہ اصل میں چار سورتیں ہیں سب سے پہلی سورت ہے سورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوصباس الناس الناس الذي يوصلس في صدور الناس من الجنة والناس اس کے بعد جسورت ہے وہ ہے سورت الفلک کل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اور جو تیسری سورت ہے وہ ہے سورة اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ کل هو واللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد جو اب چوتی سورت ہے یعنی آخری سورت ہے وہ ہے سورة الكافرون کل یا اجوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما اعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم والیدین ان چاروں کل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان سارے سورتوں کے سٹارٹ میں کل آتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ کیسے کرنا ہے اب اپنے ہاتھ اٹھانے اور پھوک مانے اس کے بعد آپ کو سوچ کہاں پر آتی ہے دماغ پہ اور دل پہ اسی لئے آپ نے دماغ سے سٹارٹ کرنا ہے اور پورے جسم پہ پاؤں تک اسے پھیڑ لینا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے دماغ میں وہ جان کے نہیں سوچیں گے کہ آپ کو ڈر لگے تو آپ کو ڈر بلکل نہیں لگے گا اگر یہ کام نہ کریں تو آپ جان کے سوچے ہیں کہ آپ کو ڈر لگے میں نے بھی یہ ٹرائی کیا تھا اور مجھے ڈرنے لگا تھا کیونکہ میں جان کے بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ڈر لگے تو اب آپ بھی اس کو فالو کریں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے اور یہ بات گارنٹی ہے کہ آپ کو ڈر نہیں آگے گا اور دیکھیں ہم اسلام نے ہمیں کس کس چیزوں کا حل دیا ہے ہمیں اسلام سے ہی ساری چیزوں کا حل دھوننا چاہیے تو گائز اگر آپ کے لئے کام کرے جو گارنٹی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے باقی فرنڈز اور دوستوں کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس بات کا فائدہ اٹھا سکیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل ناوٹیفکیشن ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ